اسلام علیکم گود ٹو ہیو ایٹ اردو آڈیو بکس حاضر خدمت ہے نمرا احمد کا نوول مصف ایپیسوڈ ایٹین وہ دو دن فرشتے اس کے ساتھ رہی ان دو دنوں میں انہوں نے بہت سی باتیں کی سوائے شام کے ڈرامے کے وہ ایسا موضوع تھا کہ دونوں ہی کسی خاموش معایدے کے تحت اسے احتراز برت رہی تھی فرشتے نے اسے بہت کچھ بتایا اببہ کے بارے میں اپنی ماں کے بارے میں ہومائیوں کی امی کے بارے میں اپنی زندگی گھر اور پرانی یادوں کے بارے میں وہ دونوں چائے کے مگ تھامے گھنٹوں لون میں بیٹھی باتیں کرتی رہتی چائے تھنڈی ہو جاتی شام ڈھل جاتی مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوتی پتہ ہے محمل ادھر لون میں وہ دونوں برامدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھیں چائے کے مگ ہاتھ میں تھے جب فرشتے نے بازو لمبا کر کے انگلی سے سامنے اشارہ کیا وہاں ایک جھولا تھا بلکل کونے میں محمل گردن موڑ کر وہاں دیکھنے لگی جہاں اب صرف خاص اور گیاریاں تھی ہم بچپن میں اس جھولے پر بہت کھیلتے تھے اور اس کے اس طرف توتوں کا پنجرا تھا ایک توتہ میرا تھا اور ایک ہومائیوں کا اگر میرا توتہ اس کی ڈالی گئی چوری کھا لیتا تو ہومائیوں بہت لڑتا تھا وہ ہمیشہ سے ہی اتنا غصے والا تھا مگر غصہ تھنڈا ہو جائے تو اس سے بڑھ کر لونگ اور کیرنگ بھی کوئی نہیں ہے محمل مدھم مسکراہت لیے سر جھکائے سن رہی تھی جب میں بارہ سال کی ہوئی تو اببا نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں یا اممہ کے ساتھ میں وقتی طور پر اببا کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو گئی مگر اس دن ہومائیوں مجھ سے بہت لڑا اس نے اتنا ہنگامہ مچایا کہ میں نے فیصلہ بدل دیا چائے کا مگ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھار وہ کہیں دور کھوئی ہوئی تھی پھر جب ہم بڑے ہوئے اور میں نے قرآن پڑھا تو ہومائیوں سے ذرا دور رہنے لگی وہ خود بھی سمجھ دار تھا مجھے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا تھا پھر میری امہ کی ڈیتھ ہوئی تو تفتن گاڑی کا ہارن بجا وہ دونوں چونک کر اس طرف دیکھنے لگیں اگلے ہی لمحے گیٹ کھلا اور زن سے سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی چلو تمہارا میاں آ گیا تم اپنا گھر سمحا لو میں اپنا سامان پیک کر لوں وہ ہنس کر کہتے ہوئے اٹھ کر اندر چلی گئی محمل متضبضب سی بیٹھی رہ گئی وہ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف آ رہا تھا یونیفارم میں ملبوس کیپ ہاتھ میں لیے تھکا تھکا سا اسے دیکھ کر مسکرا دیا تو تم میرے انتظار میں بیٹھی ہو ہم وہ مسکرا کر کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو وہ گڑڑا کر کھڑی ہو گئی گلابی شلوار خمیز پہ بھورے بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اداس شام کا حصہ لگ رہی تھی وہ میں کہہ دو کہ تم میرا انتظار نہیں کر رہی تھی نہیں وہ چائے لاؤں یہی کافی ہے اس نے محمل کے ہاتھ سے مگ لے لیا ایک گھونٹ بھرا اور مگ لیے دروازے کی طرف بڑھ گیا پھر جاتے جاتے پلٹا فرشتے ہیں جی وہ اندر ہیں اوکے میں شاور لے کر کھانا کھاؤں گا تم ٹیبر لگا دو وہ کہہ کر دروازہ کھول کر اندر چلا گیا وہ چند لمحے خاموش کھڑی کھلے دروازے کو دیکھتی رہی وہ دروازہ بند کر کیا کیا اس کا نہیں محمد بھوری نا بولی محمد بھوری بھوری شکر اس نے سے ان کو رازی کیا تم جانتی ہو وہ پھر بوتل سے گھونٹ بھر رہا تھا وہ دم بخد سی اسے دیکھے گئی کیا وہ کچھ نہیں جانتا اسے نہیں معلوم کہ کیسے ان دونوں نے فواد کے دیئے کاغذ پہ دستخط کیے تھے فرشتے نے اسے کچھ نہیں بتایا مگر کیوں تم فکر مت کرو ہم نے یہ شادی ان سے زبردستی کروائی ہے ان کو کچھ عرصہ ناراض رہنے دو دونٹ وری تو وہ واقعی کچھ نہیں جانتا وہ بتائے یا نہیں صرف ان کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے یا آپ کے ساتھ بھی تو تم اس لئے پریشان تھی اس نے مسکران کر سر جھٹ تمہیں لگتا ہے کوئی ہمائیوں دعوت کو مجبور کر سکتا ہے مجبورا قائل تو کر سکتا نہیں کر سکتا قطر نہیں پھر آپ نے کیوں شادی کی مجھ سے اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا تھا تو میں ایسا نہیں کہوں گا کیونکہ واقعی مجھے تم سے کوئی توفانی قسم کی محبت نہیں تھی ہاں تم مجھے اچھی لگتی ہو اور میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے اور میں اس فیصلے پہ بہت خوش ہوں اس کا انداز اتنا نرم تھا کہ وہ آہستہ سے مسکر دی دل پہ لدہ پوچ ہلکا ہو گیا تھا یعنی آپ خوش ہیں آف کورس محمل ہر بندہ اپنی شادی پہ خوش ہوتا ہے بنیادی نوادہ یہ تم وقت کے ساتھ دیکھ لوگی کہ تم اس گھر میں خوش رہوگی وہ جیسے کھل کر مسکر دی تھی اتمنان اور سکون اس کی رگو پہ میں دوڑ گیا تھا تم اس پہ کچھ نہیں کہو گی میں کیا کہوں میں بتاؤں جی بتائیے وہ بہت دھیان سے متوجہ ہوئی سالن جل رہا ہے وہ بوکھلا کر پلٹی دیکھ چی میں سے دھوان اٹھنے لگا تھا مدھم سی جلنے کی بوو بھی سارے میں پھیل رہی تھی اس نے جلدی سے چولہ بند کیا وہ مسکرا کر کہتا باہر نکل گیا وہ گہری سانس لے دیکھ چی کی طرف متوجہ ہوئی سالن جل گیا تھا مگر اس کے اندر ہر سو بہار چھا گئی تھی وہ مسکرا ہٹ دبائے دیکھ چی اٹھا کر سنگ کی طرف بڑھ گئی محمل محمل وہ نیچے لاؤنج میں کھڑا سر اٹھائیں مسلسل اسے آوازیں دے رہا تھا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے آ آ رہی ہوں بس ایک منٹ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے لپ راس اٹھایا اور سامنے آئینے میں دیکھتے ہوئے اسے لپسٹک پہ جمع آیا لپسٹک جمع کٹھی تھی محمل وہ پھر جل آیا تھا بس آگئی اس نے ایک اجلت بھری نگاہ سنگھار میں اس کے آئینے پہ چھلکتے اپنے وجود پہ ڈالی ٹی پنک بنار سی ساڑی میں ملبوس لمبے سیدھے بال کمر پہ گرائے کانوں میں چمکتے ڈائیمنڈ کے ائر رنگز گردن سے چپکا نازک ہیروں کا سیٹ جو ہمائیوں نے اسے تیمور کی پیدائش پہ دیا تھا اور کلائی میں وائٹ گولڈ کے موتی جڑے کنگن ساتھ مناسب سا میک اپ وہ مطمئن ہو گئی پیٹ پہ لیٹے تیمور کو اٹھایا اور باہر نکل آئی تم اتنی دیر کر رہی ہو کیا ارادہ بدل گیا ہے آخری فقرہ کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکر آیا وہ جو تیمور کو اٹھائے سہج سہج سیڑھی آتر رہی تھی مسکرا اٹھی ہرگز نہیں آخر کو اپنے میں کے جا رہی ہوں ارادہ کیوں بدلوں گی وہ سیڑھی آئی وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا بلیک ڈینر سوٹ میں ملبوس بالوں کو جل سے پیچھے کیے وہ بہت شاندار لگ رہا تھا اچھے لگ رہے ہیں تم بھی بس اتنی سی تاریف اس کا چہرہ اتر گیا شادی کے ایک سال بعد اب میں اور کیا کہوں وہ دونوں ساتھ ساتھ باہر آئے تھے ایک سال گزر گیا ہمائیوں پتہ ہی نہیں چلا ہے نا وہ فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے وہ گاڑی سڑک پہ ڈال کر بہت دیر بعد بولا تھا یوں لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے ہم محمل نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا دیا اور آنکھیں مون لیں ایک سال گزر بھی گیا یوں جیسے پتہ ہی نہ چلا ہو پورے ایک برس پہلے وہ بیاخ کر اس گھر سے ادھر آئی تھی اب ایک برس بعد ہمائیوں نے شادی کی سالگیرہ پر اسے اسی گھر لے جانے کا تحفہ دیا تھا پورا سال نہ انہوں نے اس کی خبر گیری کی نہ ہی محمل نے کوئی فون کیا شروع میں اسے غصہ تھا پھر آہستہ آہستہ وہ غم میں ڈھل گیا اور اب اسے اپنے فرائض یاد آئے سیلہ رحمی کے احکامات یاد آئے تو اس نے تحییہ کر لیا کہ اپنے رشتہ داروں سے پھر سے تعلق جوڑے گی پہلے بھی یہ خیال کئی بار آیا مگر ہمائیوں جانے پہ راضی نہ ہوتا تھا لیکن جانے کیوں ہفتہ پہلے ہمائیوں کو کسی جگہ آغا کریم ملے اس نے محمل کو بتایا کہ وہ بہت خوش دلی سے ملے اور اسے گھر آنے کی دعوت بھی دی منافقت دنیا داری اور پھر اب وہ کس چیز کا بخص چہروں پہ سجائے رکھتے بواد تو باہر چلا گیا اور جائداد انہیں مل گئی پھر ہمائیوں دعوت جیسے بندے کو داماد کہنے میں کیا مزائقہ تھا بلکہ فخر ہی تھا ایک تبدیلی اور بھی آئی تھی فرشتے سکوٹ لینڈ چلی گئی تھی اسے پی اچڈی کرنا تھی خوب سارا علم حاصل کرنا تھا پھر اس کا تھیسز اور بہت کچھ وہ چلی گئی تو مسجد میں اس کی جگہ کسی اور نے لے لی اور رہی محمل تو وہ آج بھی تیمور کو لے کر فجر کی نماز کے ساتھ ہی مسجد جاتی تھی اس کے علم کتاب کا ابھی آدھا سال رہتا تھا گھاڑی رکی تو وہ چونک کر حال میں آئی وہ آگا ہاؤس کے پورچ میں موجود تھی وہ تیمور کو اٹھائے باہر نکلی اور گم سم سی ارد گرد نگاہ دوڑائی لانڈ کے کونے میں مسنوی آبشار بن چکی تھی گھر کا پینٹ بدل چکا تھا پورچ کے ٹائلز بھی نئے اور قیمتی تھے لانڈ کے دروازے لی تھی بھورے سفید بال دونوں کانوں کے پیچھے اڑسے تھے پورچ مدھم لائٹ میں بھی اس کے ڈائیمنڈ سیٹ کے جگر جگر کرتے ہیرے چمک رہے تھے محمل یہ تم ہو کیسی ہو مہتاب تائی پرت پاک استقبال کے ساتھ آگے بچ لپکی تھی محمل میری بیٹی شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا دونوں چچیاں اور دوسری لڑکیاں بھی وہیں آگئیں وہ ان کے ساتھ ان کے سوالوں کے جواب دیتی اندر آئی تھی ایک تو ہمائیوں کی شاندار پرسنیلیٹی اوپر سے محمل کا بدلہ سجا سورہ دولت اور اسائشوں کی فراوانی ظاہر کرتا سراپا فیضہ نے تو ازلی میٹھے انداز میں تعریف کی البتہ نائمہ کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا وہ اپنی جلن چھپانا پا رہی تھی لاؤنج کا بھی ہلیا بدلہ ہوا تھا قیمتی فانوس پردے بیش قیمت دیکوریشن پیسز گو کہ پہلے بھی وہاں ہر چیز قیمتی ہوتی تھی مگر اب تو جیسے پیسے کی ریل پیل ہو گئی تھی ایک ایک کونہ چمک رہا تھا شاید اب انہیں کھلا اختیار جو مل گیا تھا صدرہ باجی کدھر ہیں اور آرزو سوفے پہ بیٹھتے ہوئے اس نے چہرے پہ اسے نہ بلانے کی کوئی ندامت نہ تھی اس کا دل اندر ہی اندر ڈوب کر اُبھرا وہ غلط تھی ان کو کوئی شرمندگی نہ تھی بلکہ نعمتوں کی بے پناہ بارش نے انہیں مزید مغرور کر ڈالا تھا مہرین کا نکاب پچھلے ماں ہوا ہے لڑکا ڈاکٹر ہے انگلینڈ میں ہوتا ہے اسی سال شادی کریں گے اچھا ما شاء اللہ وہ دل سے خوش ہوئی مگر الجن بہرحال تھی انہوں نے اس کے ساتھ کتنا ظلم کیا پھر بھی ان کی خوشیوں میں اضافہ کیوں ہوتا چلا گیا نیدہ کی بھی منگنی ہو گئی ہے فیضہ چچی کیوں پیچھے رہتی وہ بھی ڈاکٹر سے سعودیہ کی روائل فیملی کے ڈاکٹر میں سے ہے سامیہ کی بھی آج کل بات چیز چل رہی ہے اور آرزو یوں ہوئی اس کے لبوں سے پھسل پڑا نگاہ سب سے الگ بیٹھی نائمہ چچی پہ جا پڑی ان کی کوفت میں جیسے اضافہ ہوا تھا رشتوں کی لائن لگی ہے میری بیٹی کے لیے ہر دوسرے دن کسی شہزادے کا رشتہ آجاتا ہے وہ ہاتھ نچا کر بہت چمک کر بولی تھی مگر وہ مانے بھی تو فیضہ چچی نے دھیمی سرگوشی کی آواز یقینا نائمہ چچی تک نہیں گئی تھی مخاطب محمل ہی تھی جو سن کر ذرا سی چونکی تو فیضہ چچی مانا خیز انداز میں مسکرائیں آرزو باجی کدھر ہیں نظر نہیں آرہی اس نے دوسری دفعہ پوچھا تو نائمہ چچی اٹھیں اور پیر پٹختی ہوئی وہاں سے نکل گئیں انہیں کیا ہوا اس نے حیرت ستائی مہتاب کو دیکھا جنہوں نے استہزائیہ مسکرہت کے ساتھ سر جھٹکا بیٹی کا دیل آ گیا ہے کسی پہ اب مان کے نہیں دے رہی اچھا اسے حیرت ہوئی اسی پل سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کوئی رکا آہٹ پہ محمل نے نگاہ اٹھائی اور پھر بے اختیار شال کا پلو سر پہ ڈال لیا حسن میں مبھوت سا ادھر کھڑا تھا کف کا بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے تھے اسلام علیکم حسن بھائی وہ خوش دلی سے مسکرائی تو وہ چونکا اور پھر سر جھٹک کر آخری زینہ اترا والے گم سلام کیسی ہو محمل کب آئیں وہ ان کی طرف چلا آیا تھا یہ تمہارا بیٹا ہے یہ بیٹی بیٹا ہے تیمور اس نے جھک کر تیمور کو پیار کیا اور پھر سیدھا ہوا اکیلی آئے ہو ارے نہیں ہمائیوں اس کے ساتھ آیا ہے تمہارے آغا جان کے ساتھ روائنگ روم میں بیٹھا ہے جاؤ مل لو تائی مہتاب کے کہنے پر وہ سر ہلاتا روائنگ روم کی طرف بڑھ گیا حسن بھائی کی کہیں منگنی وغیرہ نہیں کی چچی وہ سادہ سی لہجے میں فضا سے مخاطب ہوئی اسے لگا وہ اس کا جوگ لیے ابھی تک بیٹھا ہوگا ارے نہیں حسن کی تو شادی بھی ہو ہوگئی میری بھانجی تلت یاد ہے تمہیں اسی سے آج کل وہ میک گئی ہوئی ہے سامیہ سامیہ انہوں نے بیٹی کو پکارا جاؤ حسن کی شادی کا البرم لے آؤ محمل کو وہاں قیعتن جھٹکا لگا تھا مگر پھر سنبھل گئی وہ جوگ لینے والا بندہ تو نہ کمزور مرد جو کبھی اس کے لئے مضبوط سہارا نہ بن سکتا تھا لیکن بھلا اس سے اس کا سہارا چاہیے بھی کیوں تھا کبھی بھی نہیں اس کی تو حسن کے ساتھ کبھی بھی کوئی جذباتی وابستگی نہ رہی تھی سو افسوس بھی نہ تھا پھر انہوں نے اسے حسن اور صدرہ کی شادیوں کے البرم دکھائے وہ تو سجاوٹ اور دھوم دھام دیکھ کر حق و دق رہ گئی دلہنوں کے عروسی لباس اور زیورات تو ایک طرف محض ایونٹ ڈیزائننگ پہ پیسہ پانی کی طرح لٹایا گیا تھا انہیں محمل نے وہ سب کچھ خود دیا تھا بھلا وہ کیوں اس کا کون کہہ سکتا تھا کبھی آغا جان اس شخص کا نام بھی نہیں سن سکتے تھے بس اس کے ایک دستخطیں ساری دنیا ہی بدل ڈالی تھی پھر بھی وہ خوش تھی اسے میکے کا مان جو مل گیا تھا چاہے منافقت کا ملمہ اڑھے جھوٹا ہی سہی مگر مان بس چند لمحوں کے لئے وہ تیمور کا بیگ لینے گاری تک آئی تھی اور تب اس نے لون میں ایک ارسی پر بیٹھی آرزو کو دیکھا تو رک گئی وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی سو تیزی سے اٹھ کر اس کے پاس چلی آئی بہت خوب میسیز ہمائیوں خوب عیش کر خود کو سخت کہنے سے روکا اللہ کا کرم ہے آرزو باجی ورنہ میں اس خابل کہاں تھی خابل تو خیر تم اب بھی نہیں ہو یہ تو اپنی چالاکی کی بات ہوتی ہے مجھے چالاکیاں آتی ہوتی تو اس گھر سے ایسے ہی رخصت ہوتی جیسے صدرہ باجی ہوئیں سیادھا ماسوم بننے کی کوشش نہ کرو وہ تیزی سے جھڑک کر بولی تم جانتی تھی کہ ہمائیوں صرف اور صرف میرا ہے پھر بھی تم نے اس سے شادی کی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گی یہ ہمائیوں آپ کے کب سے ہو گئے آرزو باجی نام تک تو آپ ان کا جانتی نہیں تھی وہ بھی مجھ سے پوچھا تھا اپنی چھوٹی سی عقل پہ زیادہ زور نہ دو محمل دیئر اس نے انگلی سے اس کی تھوڑی اٹھائی اور یاد رکھنا آرزو ایک دفعہ کسی کو چاہ لے تو اسے حاصل کر کے ہی چھوڑتی ہے کیوں آرزو خدا ہے کیا اس کے اندر غصہ اُبلہ تھا بے اختیار اس نے اپنی تھوڑی تلے اس کی انگلی ہٹائی یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ کون خدا ہے اور کون نہیں وہ تمسخرانہ انداز میں کہتی موڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھڑتی اندر چلی گئی عجیب لڑکی ہے یہ کسی کے شوہر پہ حق جم آ رہی ہے وہ غم و غصے سے کھولتے ہوئے واپس اندر آ گئی یہ تمہاری کزن آرزو اس کے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے کیا واپسی پہ ڈرائیف کرتے ہوئے ہمائیوں نے پوچھا تھا وہ بری طرح چونکی کیوں کچھ کہا اس نے اس کا دل اگڑم ڈرس آ گیا ہاں عجیب سی باتیں کر رہی تھی آپ کو کب ملی لاؤنج میں تو آئی ہی نہیں پتہ نہیں عجیب سے طریقے سے سب مردوں کے درمیان آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پہ در پہ سوالات چروع کر دیئے بہت اخور لگ رہا تھا مگر اس کے باپ کو تو فرق ہی نہیں پڑا پھر وہ دمبہ خود سی سن رہی تھی پھر حسن کو برا لگا اور اس نے جھڑکا کے اندر جاؤ پر چیوز لائک کے میں تمہاری نوکر ہوں جو اندر جاؤ عجیب سی 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 بن گئی تھی میں ایک بات کہوں محمل ہم کہیے تم یہ مت سمجھنا کہ میں لالچی ہوں مگر حق حق ہوتا ہے تم نے دیکھا وہ لوگ کس طرح تمہاری جائدات پہ عیش کر رہے ہیں تمہیں ان سے اپنا حصہ مانگنا چاہیے رہنے دیں مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ہمائیوں شانے اچھکا کر ڈرائیف کرنے لگا وہ ہمائیوں کو کیسے بتاتی کہ اس کے لیے وہ اپنا حق بہت پہلے ہی چھوڑ چکی ہے اگر فرشتے نے چھپایا تو اس کی کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہوگی وہ اندر سے ایک دم ہی بہت افسردہ ہو پر اپنا لکھا میم پڑھ کر سوچ تھی اور پھر یاد نہ آنے پر شانے اچھکا کر آگے بڑھنے لگتی اس نے صبح کی تلاوت پر لگائے گئے بک مارک سے کھولا سب سے اوپر لکھا تھا اور اس نے عطا کیا تم کو ہر اس چیز سے جو تم نے اس سے مانگی تھی اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو اسے تم شمار نہیں کر سکتے وہ اختیار اس کے لبوں پہ مسکراہت بکھر گئی کیوں مسکرا رہی ہو وہ ڈرائیف کرتے ہوئے حیران ہوا تھا نہیں کچھ نہیں اس کے دل کی تسلی ہو گئی تھی سو قرآن بند کر کے رکھنے تمہارے لیے نہیں تھی یہ الہامی کتاب ہے اتنا کیشویلی ٹریٹ مت کیا کر اسے یہ قرآن پاک ہے اس میں نماز روزے کے احکام ہیں اس نے موڑ کٹا کھلی شہرہ رات کے اس بہر سنسان پڑی تھی وہ سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی تم دیکھو محمل ایک ہی تصویر کو ہر شخص اپنے زاویے سے دیکھتا ہے مثلا نقاد اس کی خامی دھونڈے گا شاعر اس کے حسن میں کھوئے گا سائنس دان کسی اور طرح سے دیکھے گا نہیں ہمائیوں قرآن میں وہ ہی کچھ ہوتا ہے جو میں سوچتی ہوں اس لیے کہ تم وہ پڑھنا چاہتی ہو تمہیں ہر چیز اپنے آپ سے ریلیٹڈ لگتی ہے کیونکہ تم اسے خود سے ریلیٹ کرنا چاہتی ہو محمل یہ سب تمہارے ذہن میں ہے یہ الہامی کتاب ہے اس میں تمہارا ذکر نہیں ہے تفتن اس کے موبائل کی گھنٹی بجی اس نے ڈیش پورٹ پہ وہ مہوے گفتگو تھا محمل نے گم سم سی نگاہ گود میں سوئی تیمور پہ ڈالی اور پھر ہاتھ میں پکڑے قرآن کو دیکھا جس کو وہ ابھی بیگ میں رکھنے ہی لگی تھی اسے لگا ہمائیوں کی بات نے اس کی جان نکال لی تھی روح کھینچ لی تھی وہ لمحے بھر میں کھوکلی ہو گئی ہو اس کا دل کھوکلا ہو گیا خیال کھوکلا ہو گیا امید کھوکلی ہو گئی تو کیا اتنا عرصہ وہ یہ سب تصور کر دی آئی تھی وہ وہ ہی پڑھتی تھی جو وہ پڑھنا چاہتی تھی اسے وہ ہی دکھائی دیتا تھا مصروف تھا مگر اسے اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی سب آوازیں جیسے بند ہو گئی تھی وہ گم سم سی ہاتھوں میں پکڑے قرآن کو دیکھے گئی پھر درمیان سے کھول دیا دو صفحے سامنے روشن ہو گئے پہلے صفحے کے وست میں لکھا تھا اور بے شک ہم نے اسے نازل کیا ہے اور بے شک اس قرآن میں ذکر ہے تمہارا اس سے آگے پڑھا ہی نہ گیا وہ جیسے پھر سے جی اٹھی تھی ساری اداسی ویرانی ہوا ہو گئی دل پھر سے منور ہو گیا اب اسے کسی کا نظریہ یا رائے خود پر مسلط نہیں کرنا تھی اسے اس کا پھرے اس نے احتیاط سے قرآن پاک سنبھال کر واپس بیگ میں رکھا اور زب بند کی پھر سر سیٹ کی پشت سے لگا کر آنکھیں موند لیں اسے ہمائیوں سے کوئی بحث نہیں کرنا تھی اسے کچھ نہیں سمجھانا تھا وہ اسے سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اکثر لوگ نہیں جانتے نہیں مانتے